السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد محترم ازرات ہر انسان کو کامیابی چاہیے بعض لوگوں کو اس دنیا کی کامیابی چاہیے اور بعض لوگوں کو سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی چاہیے اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ ایک انسان قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کو حاصل کر لے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعہ ہدایت نصیب ہو اور اس ہدایت کی وجہ سے وہ سب سے بڑی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی کو پالے محترم ازرات سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے کامیابی کا فارمولہ بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے ایک وہ لوگ جو سب سے زیادہ بڑی کامیابی کو پا چکے ہیں دوسرے وہ لوگ جو سب سے زیادہ فیل لوگ ہیں یعنی ایسے ہر دھرم کفار جنہوں نے قرآن کریم کو اور اس کے پیغامبر کو اور اس کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا ہے اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے بیچ کی راہ اپنائی اور منافقت کو ترجیح دیا نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئے نہ وہ کفار کے ساتھ ہوئے ایسے دو لوگ ناکام ہیں اور اہل ایمان اللہ کی نظر میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس تمام تر کامیابیوں کو پا چکے ہیں اللہ رب العالمین نے بالکل آغاز میں ہی فرمایا اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور ان کے چند صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں اگر آپ کو بھی اس بڑی کامیابی کو پانا ہے اس فلاح کو حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے ہوں گے اگر آپ کے اندر یہ خوبیہ موجود ہیں تو یقیناً آپ اس سب سے عظیم ترین کامیابی کو پا سکیں گے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو پرہزگار ہیں جو متقی ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہلِ تقویٰ اور متقی بندوں کے صفات گنائے ہیں سب سے پہلی صفت جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں دوسری صفت جو نماز کو قائم کرتے ہیں تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہم نے جو روزی انہیں دے رکھی ہے وہ اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں وہ زکاة بھی ادا کرتے ہیں اور وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں چوتھی خوبی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئے ہیں کتابیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ اور وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ایک ایسا دن جو مرنے کے بعد تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین دوبارہ اکٹھا کرے گا اور ان سب سے اللہ رب العالمین حساب لے گا جو لوگ نیک ہیں جو صالح ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا اور جو برے ہیں مجرم ہیں گنہگار ہیں جنہوں نے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے ایسے تمام کفار کو مجرمین کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل فرمائے گا تو اس آخرت کے دن پر یہ یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے تو اگر آپ کو اس گروب میں شامل ہونا ہے تو اپنے ایمان اور اپنے عمل کو درست کرنا ہوگا لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ شامل فرمائیں اور اپنے ایمان اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو انہی لوگوں کو جیسا بنائیں تاکہ آپ بھی قیامت کے دن سب سے عظیم ترین کامیابی کو پا سکیں قرآن کریم میں کامیابی کا یہی فارمولہ ہے جسے قرآن نے بہت بار کئی جگہوں پر دھورایا ہے جسے ہم اور آپ اچھی طرح سے قرآن کھول کر کے پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی سب سے عظیم ترین کامیابی کو عطا فرمائے جو راستہ قرآن نے بتایا ہے اس راستے پر چلنے کے توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ